تو یہ ہے گاؤں داد پنجاب لودھیانہ کے پاس میں لودھیانہ سے لگ بگ یہ دس سے بارہ کلومیٹر دوری پر ایک گاؤں ہیں داد نہیں للتوں میں للتوں سے گروس کر رہا ہوں تو للتوں بھی ایک سمرد گاؤں ہیں اسے گاؤں کی کٹیگری میں رکھنا غلط ہوگا بسیکلی شہر کے ساتھ ہی مرد کر چکا ہے اب اس کے دو تین گاؤں میں دکھاؤں گا نام کے لئے گاؤں ہیں نام کے لئے مطلب اوفیشل ہی ہے گاؤں ہیں لیکن لودھیانہ کے ساتھ میں اتنے مرج کر چکے ہیں کہ شہر اور ان کے بیٹ میں کوئی انتر ہی نہیں رہ گیا ہے یہاں پر بڑے بڑے ٹاؤنشپ ہیں آنندہ انکلیو میرے رائٹ ہنڈ سائیڈ پر ہے ایک بڑا سا ٹاؤنشپ بن رہا ہے میں لائٹ ہنڈ سائیڈ پر بات کیسل کے نام ایک چھوڑا سا ٹاؤنشپ ہے بہت شاندار گھر یہاں بنائی گئی ہیں لیکن ایک بات ہے جب آپ دیکھیں کہ اس ویڈیو کو تھوڑا سا پروڑ کے کنارے تھوڑا سا جو کھوڑا پڑا ہوا ہے لوگوں نے کھوڑا فیک دیا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں کی منصفل کوپریشن یا یہاں کا نگرپالی کا اچھے سے کام نہیں کر رہی ہے تو اس ویڈیو کے ماتھیم سے میں یہاں کے پرشاشن کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ ایریا بہت سندر ہے بہت سمرد ہے اسے ساف سترہ رکھیں اور آپ کے سہیوں کی آشکتہ ہیں لوگوں کی بھی سہیوں کی آشکتہ ہیں وہ بھی کھوڑا یوں ہی نہ فیک دیں پرشاشن سے مدد لے سکتے ہیں چلے آگے چلتے ہیں اب ہم آ رہے ہیں اسی روڑ پر آگے جا کر کے میرے تائیور ایک بہت بڑا ٹاؤنشپ ہے اسے کہتے ہیں اومیکس یہاں بہت مہنگی گھر ملتے ہیں مالکہ کروڑ روپے سے گھر تو کوئی کم ہے ہی نہیں لیکن میں نے سنا ہے کہ یہاں کی جو لائف ٹائل ہے اور جیون شہلی ہے محول ہے بہت ہی علیشان ہے راجسی ہے آپ اپنا گھر لینا چاہیں تو یہ بہت ہی شاندار جگہ ہے آپ یہاں گھر لے سکتے ہیں لدھیانہ کے بہت سے سوپر امیر لوگ یہاں پر رہتے ہیں چلے آگے چلتے ہیں میرے نائی اور ایک میریج پیلس تنامہ روزٹی ویلا شہر بہت ہی شاندار میریج پیلس ہے سجا ہوئے آج اسے لگتا ہے کہ آج بھی کسی کی شادی ہونے والی ہے چلے آگے چلتے ہیں اب میں لدھیانہ شیٹی کے کافی کلوز پہنچ چکا ہوں اور یہاں پر ہلچال بڑھ چکی ہے روڈ پر ٹرافک بڑھ چکا ہے ہریالی ختم ہو چکی ہے جو گاؤں سے نکلا تھا نارنگوال سے اب کنکریٹ کے جنگل دیکھ پا رہی ہیں اور یاتایات کے سادن کار, ٹرک, بس, ٹیمپو, بائکس جن کے سنخیہ بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں سڑک پر بڑھ چکی ہے لدھیانہ یہ بسیکلی ایک بیزنس سٹی ہے ایک انڈسٹریل سٹی ہے یہ کوئی ٹوریسٹ سپورٹ تو نہیں کہوں گا لیکن بیزنس کا سینٹر ہے اتر بھارت کا ایک بیزنس کا سینٹر ہے وہ اپاریک کینڈر ہے مولنز کے لیے فیمس ہے سٹیل انڈسٹری کے لیے فیمس ہے اس لدھیانہ سٹی کو مینچسٹر آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں آگے ٹرافک بڑھ چکا ہے اس لئے گاڑی کی سپیڈ اور بھی کم کر دی گئی ہے ہم 35-45 کی سپیڈ سے جا رہے ہیں لیکن ٹرافک چل رہا ہے جام نہیں ہے باہر کا ٹیمپریچر لگ بگ 20 دگری سیلسیس ہے 12 فروری کا سبیہ دن ہے اور یہ دن کے لیے بگ 30 بجے ہیں اب لگا جام ٹرافک ہو گئے سلو چلی ہے دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہیں امید ہے ٹرافک چلتا رہے گا دھیرے ہی چلے چلتا رہی ہے کیونکہ چلنے کا نام ہی زندگی ہے تک painting ٹرافک چلنے کا ناميہ ٹرافک چلنے کا نام ٹرافک چلنے کا تشترہ